اسلام کہتا ہے کہ یہ پہلے تیہ کر لیں کہ جس کے حق میں ووٹ ڈالنی ہے اب ووٹ ڈالنا اکیلا دنیا کا مسئلہ نہیں آخرت کا بھی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ پہلے دن کی تو کیا اعلان کیا کیا پچھا مشرقین مکہ کو فرمایا مجھے جانتے ہو میرے کردار کے متعلق جانتے ہو پتہ لگا کہ جب دین کی ابتداء ہوئی تو مثال کیا بنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی کردار بنایا گیا آپ جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے کیا میار آپ نے تیہ کیا ہے جی آپ نے یہ میار تیہ کر لیا کہ ہماری برادری کا اس لئے اس کو ووٹ ڈالنی ہے ہماری زبان بولتا ہے اس لئے اس کو ووٹ ڈالنی ہے شریعت نے کہا ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ جس کے حق میں آپ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے جس کو آپ اپنا مستقبل تھمانے جا رہے ہیں جس کو آپ نے اپنے محلے کا اپنے کونسی کونسی کا راجہ بنانا ہے پہنس سال کے لیے کیا اس کا کریکٹر کیسا ہے اسلام کہتا ہے کریکٹر چیک کرو پہلے سبحان اللہ ضرور لکھنا اکیلا یہ نہیں کہ بولتا کیسا ہے اس کا کردار کیسا ہے اس کی پچھلی زندگی کیسی تھی وہ تیہ کرنی ہوگی پہلے کی اس انبیدوار کی پچھلی زندگی کیسی تھی یہ پچھلی زندگی میں لوگوں سے تھگیاں مارتا تھا کی غریبوں کی مدد کرتا تھا لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا کی گرے ہوئے کو اٹھا کے کاندے کے ساتھ لگاتا تھا یہ تیہ کرنا ہوگا پہلے اگر آپ یہ سوچتے ہیں اپنے باپ کے کہنے پہ بھائی کے کہنے پہ محلے کے پردان کے کہنے پہ بہت ڈالنی ہے کس کو ڈالنی جو ظالم ہے اس کو بھی ڈال دیں جو انسانوں پر تشدد کر رہا ہے اس کو بھی ڈال دیں پتا ہے جس میں ڈاکے مار رکھیں پہلے سے اس میں کرپچنگ کے الزام ہے اس کو بھی بہت ڈال دیں تو اسلام کہتا ہے یہ مجرم ہے گوائی دینے والا کیونکہ اللہ نے برمایا جھوٹی گوائی نہیں دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹی گوائی نہیں دینے اور وہ اٹھا گوائی کا نام ہے ہم گوائی دینے کے لئے جا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں تمہارے اوپر یقین ہے ہم اعتماد کرتے ہیں تمہارے اوپر ہم تمہیں یہ پکڑانے کے لئے جا رہے ہیں تو کہ آئی یہ کوئی مات دنڈی نہیں ہے کوئی میار کہہ نہیں کرو گے کہ جس کے آنکھ میں بوٹ ڈالنے کے لئے جا رہے ہیں بندہ کون ہے یہ میار بنایا کہ ہمارے مذہب کا ہے دیکھو کیا میار بنایا ہے لوگوں نے کہ مات دنڈ یہ ہے کہ ہمارے دھرم کا ہے بس اسی لئے اس کو بوٹ ڈالیں گے یہ ہماری برادری کا ہے بس اسی لئے اس کو بوٹ ڈالیں گے یہ میار ہے اسلام نے کہا میار یہ ہے کہ پتہ لگے کہ جو پانچ آدمی کھڑے ہیں ان میں طاقتور لوگ زیادہ ہیں ان میں دولت اللہ مرون لوگ زیادہ ہیں لیکن ان میں جو سب سے کمزور ہیں وہ سب سے سچ بولنے والا ہے اگر کوئی کمزور ہے تو وہ ایماندار ہے اگر کوئی دوسرا امیدوار کھڑا ہے وہ ماں و بہن و بیٹیوں کی حضرت کرنے والا ہے وہ لوگوں کے اندر برابری کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے میار یہ ہوا کرتا ہے نیا صاحب میار یہ نہیں ہوتا کہ کونسا امیدوار کتنا طاقتور ہے کونسا امیدوار کا حسب و نصب زیادہ ہے میار یہ ہوتا ہے کہ اس امیدوار کی پچھلی زندگی دیکھی جاتی ہے اس کا چلنا پھرنا دیکھا جاتا ہے اس کی گفتگو کا انداز دیکھا جاتا ہے اس کے غریبوں سے معاملات دیکھے جاتے ہیں اس کے کاروبار کے ذرائع دیکھا جاتے ہیں یہ میار دیکھا کرتا ہے کہ یہ بندہ جس کے ہاتھ میں ہم اپنی قسمت پکڑانے والے ہیں یہ ہے کیسا اگر صرف مداری ہے جو آج ہم کو لچھے دار باتیں سنا رہا ہے تو پھر آنے والے پانچ سال میں یہ ہمیں نچائے گا ہمیں اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا اسلام نے کہا ہے کہ غوائی سچائی کے اوپر دو ایمانداری کے ساتھ دو دیانداری کے ساتھ دو تو ووٹ تو گوائی کا نام ہے اسلام نے کہا حمایت اچھے لوگوں کی کرو تو ووٹ تو سپورٹ کا نام ہے اسلام نے کہا سچ بولنے والوں کی حمایت کرو اسلام نے کہا محبت بھرانے والوں کی حمایت کرو اسلام نے کہا غریبوں کی حمایت کرنے والے کی ساتھ مدد کرو تو پھر پتہ لگا بھی ووٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم کو ایسے لوگوں کو چننا ہے جو ہماری زمین کے لیے ہماری مٹی کے لیے ہمارے ہلک کے لیے ہمارے شہر کے لیے اچھے ہو لیکن اب تو سیاست میں میں محار نیار بدل دیا اب تو جتنا زیادہ دبانگ ہوگا اس کو کہتے ہیں اتنی زیادہ ووٹے دیں گے ہم جو جتنا خوبصورتی سے جھوٹ گول سکتا ہے اس کو اتنی زیادہ ووٹے دیں گے یا برادری کے لحاظ سے ووٹ دیتیں گے مذہب کے لحاظ سے ووٹ دیتیں گے اچھا جب ہم غلط ووٹ ڈالتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑا کمال کر دیا کسی کو پتا نہیں لگا کوئی آتا ہے ہم سے سودے بازی کرتا ہے کہ ہزار روپے کی ووٹ لے لو دے دو مجھے دو ہزار کی ووٹ دے دو شراب کی بوتنیں لے لو ووٹ دے دو بریانی کورما کھالو ووٹ دے دو تو یہ جو ووٹ بیشتے ہیں صرف ووٹ نہیں بیشتے یہ اپنا ضمیر بیشتے ہیں ضمیر آپ کیا سمجھتے ہیں ووٹ بک گئی ضمیر بک گیا ان کا وہ ضمیر جو آنکھوں میں شرم لاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے اس کی طرف گمدی نگاہ سے نہیں دیکھنا اس ضمیر کو یہ ایک ہزار روپے میں بیشتے ہیں ان ظالموں کے ہاتھ جو کل کو ان کی ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر اچھے نہیں ملتے لیڈر اچھے کہاں سے ملیں گے لوگ جب اپنی ووٹ بیشتے ہیں جب یہ دھرم کے نام پر برادری کے نام پر ووٹ دالے ہیں ان کو پتا ہے کہ فراہ آدمی اچھا ہے اور یہ ایماندار ہے دیانتدار ہے لیکن جناب ساڑی برادری تھا نہیں ہے اس لئے اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے ظالم کو ووٹ ڈالیں گے پھر وہ ظالم پانچ سال ان کا بھی رگڑا لگاتا ہے ان کا تو اس نے لگانے لگانا پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا لیکن یہ گناہ ڈبل ہے اسلام کہتا ہے کہ غلط گواہی دینے والا جس نے جھوٹی گواہی دی اور دنیا میں بھی زلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر وہ چلایا جائے گا جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں